جو موٹیویشنل سپیکر آپ کو اسلام نہیں سکھا رہا ہے نا وہ آپ کو پھر غیر اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اسلام کے علاوہ کوئی چیز موٹیویٹ کیسے کر سکتی ہے کسی مسلمان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنت سے بڑی کوئی موٹیویشن کیسے مل سکتی ہے مسلمان کو کیا جنت سے بڑی بھی کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے کسی مسلمان کے لیے مینز کے ایس او پیس جو ہے وہ جنت سے بڑی موٹیویشن ہے آپ کے لیے تو پھر کسی نا اہل بندے نے سکھائی ہے جنت آپ کو میں حرام ہوں کہ جنت کے ایک گھوڑے کی گھوڑا تو ایک بہت دلکش چیز ہے نا مطلب کہ جنت کی ایک خاص کی ایک سٹینز کی بھی تصویر آپ کے دماغ میں آ جائے نا تو آپ دنیا کی ان ویئرز کو بوجھ جائیں گے یا تب پھر یقین میں کمی ہے نا کہ جنت کی خوبصورتی میں یقین کی کمی ہے اس کے علاوہ تو ان کوئی مسئلہ ہوئی نہیں سکتا یہ جنت میں یقین کی کمی ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں ہے یا ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ تو ان کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے ورنہ اس کے علاوہ کون بھاگے گا کون مسلمان مرد اور عورت بھاگے گا یا بھاگے گی بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے بڑے بڑے محلوں کے پیچھے کہ جی میری زندگی کا مقصد یہ ویئرز ہیں اور بڑے بڑے محل ہیں فجر میں آپ کبھی اٹھتے نہیں ہیں یہ موٹیویٹڈ یوت مگر جو ہے میٹنگ کے لیے جو ہے راک کے دو بجے اٹھ کے ویڑ جاتے ہیں کیونکہ بزنس میٹنگ ہوتی ہے یہ بہت ہی غلط چیز پر موٹیویٹ کر دیا ہے آپ کو کسی نے آپ کو جنت بلکل کسی نہ اہل بندے نہیں سکھائی ہے آپ کو جنت کا مطلب بھی غلط سمجھایا گیا اس لیے جو کوئی بھی موٹیویشنل سکر آپ کو اسلام نہیں سکھا رہا ہے وہ آپ کو غیر اسلامی دعوت دینے